اس پہ ایک باتیں ذکر کرتا ہوں امام اہل سنت علامہ دوست محمد قریش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے چلتے چلتے راستہ بھول گئے راستہ بھول کر پہاڑی راستے پہ چل پڑے آگے کیا دیکھتے ہیں ایک پہاڑ ہے اس کے پاس بہت سارے لوگوں کا حجوم ہے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں وہ سامنے پہاڑ ہیں اس میں غار ہیں وہاں ہمارا مبلغ اور دائی رہتا ہے آج ہفتے کا دن ہے ہم ہفتے کے ہفتے یہاں آتے ہیں وہ وہاں سے نکلتا ہے نکل کے ہمیں تبلیغ کرتا ہے ہم اس کے منتظر ہیں محب انتظار ہیں وہ کب آتا ہے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی یہاں لگ کے بیٹھ جاؤں محمدی لوگوں کی تقریریں تو سنتا ہوں آج ایک یہودی کا باس بھی سنوں حضرت خالد فرماتے ہیں میں اس حجوم میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودیوں کا راہب آیا اپنے منبر پہ بیٹھا اس نے بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا حلفیکم من امتی محمد کیا تم میں کوئی محمد ہی ہے اگر ہے تو کھڑا ہو جائے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں سوچنے لگا اگر میں کھڑا نہیں ہوتا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے اور اگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ بھی خطرہ ہے یہ تیشت میں آکے حملہ کرے اور تجھے موت کے گھاٹ اتار دے لیکن میں نے جان پہ ایمان کو ترجیح دی کہ ایمان کا تقاضہ پورا کرنا ضروری ہے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا انا محمدی میں محمدی ہوں انا من امتی محمد میں امت محمد سے ہوں اس نے کہا اچھا اگر تو امت محمد سے ہے تو میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے سوال کا جواب دو گے حضرت خالد نے فرمایا دوں گا اس نے منبر کے اوپر والے تختے پہ حضرت خالد بن ولید کو بٹھایا نچلے تختے پہ خود بیٹھا پھر اس نے کہا مجھے بتا کیا تیرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میدانِ محشر میں ایک ہوس ہے اس سے ایک نہر نکلتی ہے اس سے آگے نہریں نکلتی ہیں ایک ہوس سے جو نہریں نکلتی ہیں ساری معال کے اعتبار سے ایک ہوس سے ہوئیں ان میں چار نہریں بڑی ہیں ایک دودھ کی نہر ہے ایک شہد کی نہر ہے ایک پانی کی نہر ہے ایک شرابن تہورہ کی نہر ہے جس سے نکل رہی ہے وہ ایک ہے ہوس کو سر اور جو نکل رہی ہے وہ چار ہے ان کے ذائقے مختلف ہیں ان کی کیفیت مختلف ہے ایک پانی کی نہر ایک دودھ کی نہر ایک شہد کی نہر ایک شرابن تہورہ کی نہر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہوس سے نکلیں وہ ایک ہو اور جو آگے نہریں نکلیں وہ چار ہو ان میں ایک پانی کی ایک دودھ کی ایک شہد کی ایک شرابن تہورہ کی مجھے بتائیے کہ تمہارے نبی نے یہ کہا اور اگر کہا تو یہ کیسے درست ہے حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں ہمارے نبی نے یہ کہا ہے اور یہ درست ہے وہ کہنے لگا کیسے درست ہے حضرت خالد فرماتے ہیں میں اوپر والے تختے پہ بیٹھا تھا وہ نیچے والے تختے پہ بیٹھا تھا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا دماغ پہ ہاتھ رکھا میں نے سوال کیا یہ کیا ہے اس سر میں کیا ہے اس نے کہا دماغ ہے میں نے کہا یہ دماغ ہے پھر اس نے حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا آنکھ پھر یہاں ہاتھ رکھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا ناکھ پھر میں نے یہاں ہاتھ رکھا کہا یہ کیا ہے وہ کہنے لگا مو پھر میں نے یہاں ہاتھ رکھا یہ کیا ہے اس نے کہا کان فرمایا دیکھو پانی آنکھ سے بھی نکلتا ہے پانی ناکھ سے بھی نکلتا ہے پانی مو سے بھی نکلتا ہے پانی کانھ سے بھی نکلتا ہے اور ان سب میں پانی آتا کہاں ہے ایک جگہ سے اس جگہ کا نام کیا ہے دماغ اللہ نے ایک تجھے دماغ عطا کیا اس سے چار جگہوں سے پانی ظاہر ہوا جو ناکھ میں پانی آیا وہ پھیکا جو ناکھ میں پانی آیا وہ بدمزا جو کان میں پانی آیا اس کا ذائقہ اور جو آنکھ سے نکلا وہ نمکین جو کان سے نکلا وہ کڑوا جو مو سے نکلا وہ پھیکا جو ناکھ سے نکلا وہ بدمزا ایک دماغ سے چار قسم کا پانی تیرے چار سرخوں سے جو اللہ جاری کر سکتا ہے وہ محمد کو ایسا ہوس بھی دے سکتا ہے جس سے چار مختلف قسم کی نہریں نکلیں ایک کو شہد کی نہر کہا جائے ایک کو پانی کی نہر کہا جائے ایک کو دودھ کی نہر کہا جائے دوسرے کو شراب انتہورہ کی نہر کہا جائے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا